اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل انایا ہیلت اینڈ بیوڈر ٹیپس تو فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گئے اگر آپ کے ہاتھ اور پیروں کا رنگ ہو گیا ہے خراب اور آپ ہیں پریشان کہ اید آنے والی ہے ہاتھ پیر کیسے ساف ہوں گے پریشان نہیں ہونا آج کی اس ویڈیو میں میں جو چیز آپ کو بتانے والی ہوں اس کے صرف ایک بار استعمال سے ہی آپ کے ہاتھ پیر دودھ کی طرح گورے ہو جائیں گے جی ہاں فرنڈز پہلی دفعہ کے ہی استعمال سے آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ملے گا فرنڈز آج کی اس ریمیڈی نے میرے ہاتھوں کو دودھ کی طرح گورا بنا دیا ہے آپ بھی اس ریمیڈی کو استعمال کریں کوئی مشکل نہیں ہے بنانا یہ ریمیڈی اپنے کیچن سے ہی آپ کو یہ دو سے تین چیزیں مل جائیں گی بڑی ہی آسانی سے آپ نے ان سے اس طرح کا پیسٹ بنا لینا ہے اور پانچ سے دس منٹ اپنے ہاتھوں پر پیروں پر اپلائی کرنا ہے اور پھر دیکھنا آپ کیسے پہلی دفعہ میں ہی انگریز بنتے ہیں آپ کے محلے کی لڑکیاں انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں اور پیروں کے ننگ کو گورا کرنے کا راست پوچھیں گی انشاءاللہ اس قدر یہ زبردست ریمیڈی ہے تو چلیے فرنڈز شروع کرتے ہیں آج کی ریمیڈی بنانا لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے فرنڈز اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں منتیں کرتی ہوں آپ کی لیکن آپ لوگ ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہر دفعہ ہی ویڈیو کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں اتنا ساتھوں کام ہیں فرنڈز اس انگوٹے کے نشان کو دبانا ہے بس یہ دیکھیں اس طرح پلیز پلیز فرنڈز ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں اور یہاں سے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں فیسبوک ووٹس اپ اور انسٹرگرام پر ہاں تو فرنڈز اس سوپر وائٹننگ گرمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے گرم فلور یعنی بیسر آج کل ہر گھر میں لازمی ہوگا کیونکہ پکوڑے جو بنتے ہیں افتاری میں ایک سے دو چمچ نکال لیں اپنے ہاتھوں اور پیروں کے لیے ایک باؤل لیں اور اس میں دو چمچ بیسر ڈال لیں اس کے بعد جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے چاول کا آٹا گھر میں چاول گرانٹ کر لیں یا بازار سے چاول کا آٹا مل جاتا ہے وہ لے لیں نیکسٹ ایک چھٹکی کے برابر بیکنگ سوڈا میں اس میں ملا رہی ہوں زیادہ آپ نے نہیں لینا صرف ایک چھٹکی ہی لینی ہے تین سے چار کترے لیمن جوس میں اس میں ملاؤں گی اگر کسی کو لیمن سوٹ نہیں کرتا تو وہ اسے سکپ بھی کر سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے آخر میں سب سے امپورٹنٹ چیز جس سے ہم اس ٹیمڈی کو مکس کرنے والے ہیں وہ ہے آلو کا رس آپ نے ایک آلو کو لے کر قدو کش کر لینا ہے اور پھر نچوڑ کر اس کا رس نکال لینا ہے بہت آسان ہے اتنا آلو کا رس ہمیں چاہیے جس سے ہم ایک سمودھ پیسٹ بنا لیں تھوڑا تھوڑا کر کے آلو کا رسمی لاتے جائیں اور اس طرح ایک سمودھ پیسٹ بنا لیں یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ بن کر ریڈی ہے تو آئیے اسے اپلائی کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں اس طرح لگا کر آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے پندرہ سے بیسمنٹ کل گئے جب یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے یعنی کہ سوک جائے تو پھر سادہ پانی سے اسے واش کر لیں انشاءاللہ یہ ریمیڈی آپ کے ہاتھوں پر پیروں پر جمی ہوئی ساری مل کچل کو پہلی دفعہ میں ہی ساف کر دے گی اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا ایڈ تک دو سے تین دفعہ اس ریمیڈی کو یوز کریں اور ایڈ پر سب سے الگ نظر آئیں امید ہے فرنڈز آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور فیس بک انسٹرگرام اور ورسا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے ہیں بھی اس سے طرح ایک اور ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ